بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس میں ہوں عبداللہ خان پرٹیس پاکستان کے لئے وڑ گیا ہے پرٹیس میں پاکستان کی پوزیشن جو ہے بلکل اب میں جو ہے سیونٹی اور ترٹی پر آ گیا ہے ترٹی پرسن پاکستان کے حق میں جب سیونٹی پرسن ہوں آسٹریلیا کے حق میں ہو چکا ہے کیونکہ تیسی دن کا اکیل جب حتم ہو تو آسٹریلیا کے آرنڈیون کا جو لیٹ تھا وہ تین سرورنس کرتا دو وکٹے ان کی گر گئی ہیں کل کو اگر وہ ایسے ہی آ جائے کہ چلی جی ہم نے تی ٹوئنٹی کہلنا ہے جس طرح انہیں پہنے ہیننگز میں کہلے تھا تو اگر وہ ساٹھ ستر بھی بنا لی تو بہت مشکل ہے پاکستان کی لئے میج میں بات کرتے ہیں آج پاکستان نے جب شروعات کی اپنی کل کے سکور 132 رنس پیار پاکستان کے تین کلاریاں ہوتے تو اس کے بعد سے دو کلاریاں ہوتے اس کے بعد سے جس طرح پاکستان کی ٹیم کے وکٹے گر گئی ہیں جو ریت کی دیوار ثابت ہو جاتی ہے پاکستانی ٹیم وہ آج پھر سے جو روایت ہے وہ پر قرار رکھی ہے پاکستان پوری کی پوری ٹیم دو سے اکتر رنس پر آؤٹ ہو گئی ہے آپ یقین جانے آٹھ وکٹے 139 149 رنس پر آؤٹ ہو جاتی ہے آٹھ وکٹے ان آٹھ وکٹوں میں پرجی امام الحب بابر عظم سر پراز احمد سعود شکیل سلمان علی آگا پہی مشرف بن سٹوکز تو ہمارے بنے پیرتے ہیں اس کے ساتھ امیر جمال خرم شہزاد خرم شہزاد پہلی آج آؤٹ ہونے والی کلاری تھے وہ تیسری گین پہ آؤٹ ہو گئے تھے آج اور شاہین اپری دی جو خود کال راؤنڈر سمجھتے ہیں یہ آٹھ کلاری آج ہمارے آؤٹ ہو گئے بند ترقینا ہے نازبر کل میں نے ویڈیو بنائی تھی کچھ لوگوں نے پیس بوک پہ بھی تنقید جو میں کرتا ہوں اکثر دیکھئے آپ یقین جانے بہت دکھ ہوتا ہے مجھے کیونکہ میں کرکٹ کو بہت شوق سے دیکھتا ہوں بڑا لگاؤ ہے کرکٹ سے لیکن جب اس طرح سے ہم ہار جاتے ہیں تو پھر بڑا دکھ ہوتا ہے ہمارے پاس موقع تھا ہم نے کل ضائع کر دیا میں امام الحق کی بات کر رہا ہوں امام الحق نے موقع اس لئے ضائع کر دیا کہ کل کی پچھ کل کی پچھ کیس ہی تھی اور آج کل پاکستان نے ڈومینٹ کی آبا 132 رنز بنا لیا پاکستان نے کتنے ورز کیل دیتے ہیں تھرکپن ورز کیل دیتے ہیں جو آلریڈی 320-318 گیندے بن جاتی ہیں یا کیا یہ بہتر نہیں ہوتا پاکستان کی آپ کے لئے کہ آپ تھوڑا سا ایکسلیٹر دوا دیا تھوڑے سے رنز جو ہیں یا اپنا سٹرائک ریٹ ہے وہ بہتر کر لیتے ہیں تو شاید ہمارا چانس بن جاتا جو اتنا پہاڑ جیسا حق دب ہم نے حاصل کرنا تھا اس میں تھوڑی بہتری آ جاتی ہے اگر ہمارا 216 کرے گیا تو کیا اگر ہم تیز کے لیتے ہیں شاید یہ 150 تک آ سکتا تھا 100 تک آ سکتا تھا کہ ہم نے اس کے لئے محنت کی یا ہماری جو محمد حپیز صاحب ہیں ٹیم کے ہیڈ کوچ یا جو ٹیم ڈائریکٹر ہیں انہوں نے یہ ان کے ذہن میں یہ تھا یا ان کے پریس کانپرنس ہی یہاں سر ہوتے آ رہے ہیں ابھی تک کیا انہوں نے یہ ڈیسیزن لیا تھا کہ ہم جیتنے جا رہے ہیں جیت کے لیے جا رہے ہیں یا پھر شروعات سے ہی ہم ڈیپینسیب موڈ میں چلے گئے تھے بیک وڈ پہ چلے گئے چیزیں نہیں دوسری دن سے ہم نے یہ پیس لیا کر لیا تھا دوسری دن کے پہلے سیشن سے کہ ہم میچ کے براہ کے طرف کے لے کے جا رہے ہیں تو اگر ہم جیت کے لیے جا رہے ہیں تو پھر امام الحق کی اس طرح کی ایننگز امام الحق نے آج بہت سے ٹرنز بنائے ون نائنٹی نائم کی اندوکاونوں نے سامنا کیا تیس ان کا سٹرائیٹ ریٹ تھا آپ خود پیس لیا کریں کیا ہم جیت کے لیے جا رہے تھے اور ہم یہ کوشش کیوں نہیں کرتے کہ ہم وہی پہ جیت جائے ہم ہر قرآن کئی سالوں سے نائنٹی نائنٹی پائپ سے پچانمے سے وسی مکرن کی خیادت میں آخری تب ہم سیڈنی کے مقام پر جیتے ہیں مشتاق احمد اس میچ میں میند میچ رہے ہیں اس کے بعد ہم نے ایک کبھی ٹرائپ کیا ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم میچ ہار جائیں گے ایک انگس سے ہار جائیں گے دوسرے سیڈ میں نہیں جائیں گے تو ہم نے کبھی کوشش کی ہے کہ جی کوشش کر لیے دیں کیا پتا قسمت ساتھ دے اور یہ جو ہار کا سلسلہ آئے آسٹریلیا میں یہ تم جائے نہیں کی نا ہم نے پھر میں اسی پہ تنقید کرتا ہوں آج آسٹریلیا پاکستان کی جب آلہ آٹو گیسی کے نظر میں آسٹریلیا بلے باز جب کیلنے آئے پاکستان کی افغین بازوں کو آج آپ نے دیکھا اتنی زبردوس بولنگ کی پوری چینل کے ساتھ جو آپ جس کے لئے رائٹ لائن لیند وہاں پہ آج پاکستان بولنگ کی اور مجھے اچھا لگا آج خورم شہزاد جو بندہ پہلے اٹس میں اچھ کیل رہی جس انداز سے وہ بولنگ کر رہے ہیں مجھے بڑا اچھا لگا نصر شاہین اپریدی نے بھی آج بہت زبردست بولنگ کی سیکننگلز میں ان کی ربطار نے بھی دوری بہتری آئی آئی ہے لیکن آپ اس سے اندازہ لگا لیں تیسری دن کا کیل ختم ہوا ان کے بیٹسمنوں کو سٹیون سمیت کو مانس لبوشین کو اور حثمان خواجہ کو ہم نے گیندے ماری ہے تو کیا خیال ہے آپ کا میچل سٹاک جیس ریزوڈ اور پیٹ کمینز چھوڑیں گا ہماری بیٹسمنوں کو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں امام الحقین اس کی وجہ سے ہم پالوان سے بچ گئے سر پالوان سے ہم نہیں بچے یہ اسٹری دنیا نے پیس لیا کیا کہ پالوان نہیں کرانا ورنہ پچھ کی حالت بدل رہی ہے اور چو تینز میں اگر پاکستان میں تھوڑا سا بھی لیٹ دیئے تو ہماری مشکل ہو سکتی ہے کیونکہ آج آپ نے دیکھا اگر ہمارے بولرز یہ میں نہیں کرتا پاکستان کی بولرز لیکن اسٹریلین بولنگ لائن بہت ہائی پالوانیٹی کی بولنگ لائنہ تھے ان کی تو اگر ہماری بولرز اس طرح کی شاٹ پیٹس کر رہے ہیں سٹیون سمیت کو اور اسمار خواجہ کو وہ بانسر مار سکتے تو آپ کا کیا خیال ہے میچن سٹارک چھوڑے گا کیا نیت اللہین جی طرح تین وکٹی حاصل کیا ہم نے کوئی سپینر اس لیے نہیں گئے کیونکہ پرٹ کی وکٹ جو ہے پاکستان کیلئے آسازگار ہے تو کیا آپ کو نہیں لگتا نیت اللہین نے ہماری ٹیم منیجمنٹ کھان کے نیچے ایک مارا ہے ہم نے یہ ریالائز کر دیا ہے کتنی ہماری حالت بری ہو جاتی ہے میچ میں آسٹریلیا میں جا کے کہ ہم یہ بھی بول جاتے ہیں کہ ہم یہاں کرکٹ کیلنے آئے آپ نے جانا تھا پوزیٹیو انٹین کے ساتھ آپ نے یہ کرنا تھا کہ جو آپ کو ٹائم ملا ہے گین اچھی خاصی بلے پیاری آپ نے کوئی کوشش کی چوکہ لگا لیے کوئی بلہ گمانی کہ آپ نے کوشش کی سارے تو آپ کیلئے چھوڑ رہے تھے تو مجھے لگتا ہے کل کے نسبت کل میں آپ کو بتاؤں دوسری دن کے کیل میں کل دوسری دن چار سو اٹھتر رنز بنے تھے سات کلاری آؤٹ ہو گئے تھے تو اس کا یہ مطلب تھا کہ کل بیٹنگ پچھ تھی آج وہی پچھ اسی پچھ پہ تیسری دن میں ٹو 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 ٹی تری دو سو تیس رنز بنے ہیں نو کلاری آؤٹ ہو گئے آپ چوتی دن کا کیل دیکھ لیجئے گا تو یہ یہ کیوں ہو رہا ہے کیونکہ وہاں پہ درارے پڑنا شروع ہوں گئی ہیں تین دن چوتی دن میں اور جو ہماری حالت ہے وہ آپ کو بتا نہیں سکتی ہماری بیٹنگ میں ناکامیوں کا مہنگی نہیں کریا میں صرف امام اور حق پہ تنقید نہیں کرنا ہماری بیٹنگ کے مین لائن کی جو بیک بھون آپ بیٹنگ لائن کے کہہ سکتے ہیں ریڈ کی ہنڈی بابر آزم پھر سے ناکام ہو گئے کپتانی کا بوجھ بز بلدے سے اتر گیا لیکن آج وہ پھر ناکام ہو گئے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں جو مارچ کی گینن کو اچھی لائن لیند پر پڑی بلکل پڑی ہے وہ اٹھ ہو گئے ہیں لیکن رنز نہیں بنائے میں تبقید اس پہ بھی کر رہا ہوں کیونکہ آپ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے کپتانی کا بوجھ بز بجائے کا آپ پھر بھی ناکام رہے آخری ساتھ تنیز میں بابر آزم کیا کو بتاؤں نیوزیرین کے خلاف انہیں نے چودہ رنز بنائیں پھر چوبیس رنز بنائیں پھر ستائیس رنز بنائیں سرلہ کا کے خلاف تیرہ رنز بنائیں پھر چوبیس پھر انتالیس اور آشریلہ کے خلاف آج انہیں نے اکیس رنز بنائیں تو اس کا یہی مطلب ہے کہ آخری ساتھ تنیز میں بابر آزم نے چالیس کا اکڑا پار نہیں کیا چالیس دس کے حساب سے وہ رنز نہ بنا سکے آپ خود اس سے اندازہ لگا رہیے کہ جو ہماری بیٹنگ ہے وہ کس طرح کی بیٹی کا مظاہرہ کر رہی ہے وہاں پہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے سخت کیلا اور آپ اس پر تنقید کریں تو میں ایک بات بتاؤں آسٹریلیا کی جانب سے سب سے زیادہ رنز پہلی نیز میں نے بنائے تھے ڈیویڈ بارنر نے اور انہوں نے ایک سو چون ساتھ رنز بنائیں دو سب گیارہ گندو کا انہوں نے سامنے کیا مچھل مارش نے نو بیرنز بنائیں ایک سو ساتھ گئن رکھا انہوں نے سامنے کیا ہم نے کیا کیا ان کو پتہ تھا پہلی نیز میں ہم تیز کیلیں گے کچھ ہی لیڈ ملے گا جو ہمیں چھوٹی نیز میں جو ہماری لیے وہ سپورٹ بن جائے گا ہم نے کیا کیا ہم لیڈ کم کرنے جا رہے ہیں تہلے کے نیسٹرنٹن کے ساتھ جا رہے ہیں کہ ہم نے میل درا کرنا ہے ہم میل بھائی اسے ڈرانی ہوتے ہیں میچ اسے ڈرانی ہوتے ہیں دیکھانی ہے اور آپ نے بلہ گمانا ہے وہاں پہ رنس کرنے تھے آپ نے عبداللہ شفیق نے بنائے 42 رنس 142 گیندو کا انہیں سامنہ کیا سلمان علی آقا نے 28 رنس بنائے چھتر گیندو کا انہیں سامنہ کیا بابا عظم نے 24 گیندو کا سامنے کیا 21 رنس بنائے یہ معمود حقنی 22 رنس بنائے جو پاکستان کے ٹاپ سکورر ہیں 199 گیندو کا انہیں سامنہ کیا تو آپ خود اندازہ لکھرے کتنی ورز ہمیں ملے ہیں اور کتنوں کا ہم نے پائدہ اٹھا لیا پاکستان کی اس میچ میں شکست جو ہے وہ پاکستان کے سر پر ان کے بادے دھرے وہ مڈلا رہے ہیں کل پہلا سیشن وہ آرام سے بھی گھر کل لے اور اس کے بعد سے وہ ماردان شروع کر دے 150 سن سے اگر وہ کم از کم اور اضافہ کر لے تو ساڑھی چار سو بہت ہی مشکل ہے پاکستان کے لیے تو یہ میچ بھی پاکستان کے ہاتھ سے نکل گیا اور اس کی بین وجہ ہماری ڈر اور یہ پیسلے کہ ہم نے برا کے طرف جا رہے ہیں ہم کبھی دلیرانہ پیسلے نہیں کرتے آج کیلئے اتنا ہی کل پھر آزر ہوں گے انشاءاللہ اللہ حافظ